بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظیہ ہے اور کچھ معنویہ ہے لفظیہ وہ جو تلفظ جس کی ہو سکے معنویہ وہ جس کی تلفظ نہ ہو سکے فاللبزیہ تو منہا اس میں سے لفظیہ جو ہے دو قسم پر ہے ایک سماعی ہے اور ایک قیاسی ہے کتنے قسم میں لفظیہ دو قسم سماعی اور قیاسی سماعی جو ہے اس میں سے احد و تسعون عاملا احد ایک تسعون نوی عاملا عامل ہے اس میں سے اکامی عامل ہے والقیاسیت دوسری قسم قیاسیہ منها سبعة عوامل منها سبعة عوامل وہ سات عامل ہے ابھی معنویہ جو ہے دوسری قسم منها عددان وہ دو عدد ہے اس میں اس کے یعنی دو ہے ایک مزارع ہے اور ایک مفتدہ خبر ہے و تتنوع اور یہ ایک آنوی جو ہے یہ نویہ کتنے نویہ میں بنا ہے و تتنوع سماعی یا تو یہ سماعی جو ایک آنوی ہے یہ بن جاتے ہے منها على سلاسطہ على سلاسطہ عشر نوعا نوعا تیرہ قسم تو لفظیہ کہ دو قسمیں سماعی اور قیاسی سماعی ایک آنوے ہے اور وہ ایک آنوے جو ہے اس کے تیرے قسمیں بنتی ہے اور جو قیاسی ہے اس کے سات قسمیں ہیں اور معنوی جو ہے اس کے دو قسمیں ہیں یہ ہے آج کا سبق ابھی لفظیہ کے بارے میں جو لفظیہ ہے اور معنویہ یہ تو معطوف اور معطوف علیہ ہے دونوں معطوف معطوف علیہ مل کر اس کے تین اعراب یعنی حالت مرفو بھی پڑھ سکتے اس کو لفظیت و معنویت اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے لفظیت و معنویت اور اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں معنو لفظیت و معنویت اگر اس کو ہم مرفو پڑھیں گے تو اس کے لئے ہم مقدر نکالیں گے اگر مرفو پڑھیں گے تو اس کے لئے ہم یہ تین الفاظ جو ہے یہ مقدر نکالیں گے یہ اگر یہ دونوں ہیں تو یہ مفتدہ بنیں گے اور یہ اس کے لئے معطوف معطوف علیہ دونوں مل کر یہ اس مفتدہ کے لئے خبر بنے گی یہ مفتدہ اور یہ خبر اور اگر منہ لفظیت و معنویت ہم پڑھیں تو منہ خبر مقدم اور لفظیت و معنویت یہ مفتدہ مؤخر اور اگر اس کو ہم منصوب پڑھیں گے تو منصوب کے لئے ہم یہ اگر اس کو ہم منصوب پڑھیں گے تو منصوب کے لئے یہ مرفو ہے مرفو کے حالت میں یہ خبر ہے اس کے لئے یہ مفتدہ ہے اور یہ خبر مقدم ہے احدها لفظیت و معنویت بعضها لفظیت و بعضها معنویت یا اگر اس کے لئے ہم خبر مؤخر نکالیں گے مقدم نکالیں گے تو منہ لفظیت و معنویت منصوب کے حالت میں ہم منصوب اس حالت میں اس کے لئے ہم نکالیں گے اعنی فعل یعنی میں مراد لیتا ہوں اعنی لفظیت و معنویت اعنی لفظیت و معنویت تو یہ ہو گئے منصوب ہے اور اس کو اگر ہم مجرور پڑھیں گے تو مرفوع پڑھنے کے لئے ہم اس کو مئت و عاملن جو پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اس سے ہم یعنی مئتوں سے اگر ہم اس کو بدل مانیں گے اگر اس سے بدل مانیں گے تو یہ مبدل من ہو گیا اور یہ بدل تو اس میں یہ بھی مرفوع ہوں گے اور اگر اس کو ہم مجرور پڑھیں گے تو مجرور کے حالت میں ہم مئت و عاملن جو عامل ہیں یہ ہوگا مبدل من ہو اور یہ بدل تو بدل کے صورت میں دونوں کے اعراب ایک ہوتے ہیں تو عاملن مجرور ہے تو یہ بھی ہم مجرور پڑھیں گے لفظیت و معنویت مرفوع کے حالت میں احدوہ بازوہ اور منہ اس کے لئے تقدیری عبارت نکالیں گے اور یہ مبدل من ہو بنائیں گے مئتوں سے جو پچھلے سبق میں ہم پڑھ جو کہتے ہیں مئت و عاملن یہ بھی مرفوع ہیں مبدل من ہو تو بدل بھی مرفوع ہوگا اگر اس کو ہم اس سے بدل مانیں گے عاملن سے تو عاملن مبدل من ہو اور یہ لفظیت و معنویت یہ بدل اس لئے کہ عاملن مجرور ہے تو اس کو بھی ہم مجرور پڑھیں گے یہ بات ختم ہو گئی ابھی ہم پہلے پڑھ جو کہتے ہیں کہ اگر کہی پر معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو یہ ذلحال بنے گا ذلحال اور اس کے بعد جار مجرور مطالق ہوگا مقدر یعنی یہاں پر ہم کائنتا یہ جار مجرور مطالق ہوگا اس کا اور یہ محلن ہوگا منصوب محلن منصوب ہوگا اس لئے کہ یہ اس کے مطالق ہے تو یہ بنے گا حال حال اور ذلحال یہ دونا جب مل جائے تو یہ بنے گا مفتدہ کیا بنے گا مفتدہ حالت 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 جرے میں ان کے اعراب جو ہے وہ نصب حالت نسبی اور حالت جرے میں یا ماں قبل منصوب کے ساتھ ہے تو ثابت یہ مفتدہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہماریہ سمائیہ وقیاسیہ جلیہ آحادها سمائیہ آحادها آحادها ثانیہ یہ دو قسمیں جو ہے اس میں سے ایک سمائیہ ہے اور ایک قیاسی ہے تو یہ مفتدہ خبر معطوف آنہی اور یہ معطوف حافی عطف اور یہ بنیے خبر مفتدہ محضور کیلئے احادها سانیہ فالسماعیتو منها فالسماعیتو یا پر معرفہ ہے تو معرفہ کی بات جو قائدہ ہے کہ اس کے بعد اگر جار مجروع یعنی ظرف آ جائے تو وہ بنے گا اس کے لئے حال اور یہ مفتدہ حال جو بتاہیتو کائندہ کی بات مفتدہ اور یہ یہ متعلق ہوئی ہے یہ متعلق ہے اور یہ متعلق ہوگی ہے اس کے کائندہ کی اور یہ حال اور یہ ظلحال خرفہ جو ہے یہ تفصیلیہ ہے تو یہ مفتدہ بن گیا اور یہ احدوں احدوں یہ معطوف یہ حرفی خطف اور تسونا معطوف معطوف اور معطوف آرائی جمع معطوف جمع معطوف علی یہ دونوں بن گیا ممیز اور یہ عدد ہے یہ عدد اور یہ معدود ہے اور یہ بن گیا تمیز ممیز اور تمیز یہ دونوں بن کر یہ خبر اس مفتدہ کے لئے مفتدہ خبر بن کر جملہ اسمی ہے حضریہ والقیاسیتو وہ حرفی عطف ہے قیاسیتو منہا قیاسیتو ظلحال یہ میں بار بار اس لئے نہیں بتا رہا کہ والقیاسیتو یہ معرفہ اور معرفہ کے بعد جب ظرف آ جائے تو یہ اس کے لئے حال بن رہا ہے منہا حال بن رہا ہے اس کے لئے قیاسیتو منہا یعنی کائنة منہا منہا متعلق ہو گیا کائنة محضوب کی اس لئے کہ یہ ظرف مستقر ہے ظرف مستقر مستقر اس لئے کہ یہ حالت اگر یہ لغوہ ہوتا تو اس کا کوئی متعلق نہیں ہوتا متعلق جو ہے لفظوں میں ہوتا لیکن یہ مستقر ہے تو یہ منہا یہ حالت نسبی میں ہے اس کا محل جو ہے نسب ہے والقیاسیتو منہا حال صلحال مفتدہ حال یہ حال ہو گیا حال ذو الحال یہ بند یہ مفتدہ سبعت عوامل ممیز تمیز یہ ممیز اور یہ تمیز ممیز تمیز سبعت عوامل سبعت عوامل ممیز تمیز یہ خبر اور یہ مفتدہ مفتدہ خبر جملة اسمیہ خبریہ اور اسیترہ والمعنویتو زلحال یہ سب جو ہے معتوف معتوف حالی بن رہے اس لئے کہ واو حرفی عطف اس کے بیچ میں سب میں یہ فائد تفسید ہے واو حرفی عطف اس طرح آ رہا ہے واتتنویع واو حرفی عطف اسمیل معتوف تتنویع بتفعیل سی فائل ہے فائل السماعیتو منها السماعیتو حال یہ حال اوری حال یہ دونو ملکر فائل اسفل تتنویع على حرفی جر منها جوهی آآ یہ منها من حرفی جر ہے اور ہا زمیر جوهی یہ یہ ہا زمیر یہ مجبور متصل با اسم اسم کے ساتھ متصل ہیں تو مضاف مضاف علی نہیں بن سکتے بلکہ چار مجبور بد رہے اور اس وقت جار مجبور جب معارفہ کے بعد آ جائے اس معارفہ کے بعد جب من جب آ جائے تو یہ حل ذوحات بن رہے یہ اس کے لئے حل بن رہے سلاستہ عشرہ على سلاستہ عشرہ على سلاستہ عشرہ سلاستہ عشرہ یہ ممیز اور یہ عدد بھی ہے عدد اور یہ معدود ہے اور یہ تمیز ممیز تمیز یہ دونوں جار مجبور على حرف جر کیلئے یہ بار سلاستہ عشرہ یہ مبنی ہے اس و جیسے اس پر زیر نہیں آ رہا ہے سلاستہ عشرہ نہیں ہے بلکہ سلاستہ عشرہ مرکب بنائی ہیں ہم پہلے پڑھ چکے مرکب عددی بھی اس کو کہتے ہیں مرکب عددی تجار جرور یہ متعلق ہوگی تتنوع فائل کی تتنوع فائل اپنے فائل اور اپنے متعلق زمین کر جمعہ فعلیہ خبریہ جمعہ فعلیہ خبریہ یہ ہے آج کا ہمارا سبق اس کے بعد ابھی جو دوسرا سبق ہے اس سے پہلے ہم عدد اور معدود تمیز اور ممیز کے بارے میں ایک سبق پڑھا رہے ہیں تاکہ عدد اور معدود اور ممیز اور تمیز سمجھ میں آ جائے کہ آپ پر احد و تسعون عاملاً ہے احد و تسعون عاملاً ہے یہ پر على سلاسطہ عشر نوعاً ہے اور یہ پر یہ پر سبعات عواملاً تو اس کے بارے میں میں ایک سبق پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ عدد معدود ممیز تمیز یہ پوری طرح سمجھ آ جائے اور اس میں کوئی مشکل نہ ہو اور اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ بہت آسان طریقہ سے پڑھا ہے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسی بھی انشاءاللہ آسان طریقہ سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ